پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت یہ جو کتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں یہ اپنے مالکوں کے ساتھ اتنی محبت کا احزار کرتے ہیں جب مالک گھر میں آتا ہے تو دیوانے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ہر قسم کا مطلب ان کے ساتھ احزار کرتے ہیں تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کیا یہ واقعی محبت کرنے والے جانور بھی ہے اس میں ہے ایسا کچھ کہ یہ محبت کریں یا یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ مالک آگے اب کھانا ملے گا اصل میں یہ لکھا ہے اس میں ایک وفا کا وصف ہے یہ اپنے مالک سے وفا کرتا ہے تو وفادار ہوتا ہے تو یہ وفا کی وجہ سے ہی اس کی کسی قدر قیمت ہے اس نے اس کو رکھوالی کیلئی اجازت دے دی کھیت کی واضح کیلئی اجازت دے دی جو جانور ہیں جو ریورڈ کی واضح کیلئی اجازت دی کوئی اس میں وفاداری ہے لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا عیب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا غیر کا وفادار ہوتا ہے یعنی کتہ کتے کا وفادار کبھی نہیں ہوتا یہ بہت بڑا عیب ہے اس کا یعنی یہ انسان کا بڑا وفادار ہے لیکن غیر انسان کا وفادار نہیں ہوتا یعنی مطلب یہ کہ اپنی کتوں کا وفادار نہیں کتے کو مشکل میں دیکھے گا تو بلکل کول پرواہ نہیں اس کو اس لئے مثال بنیم نا کتا کتے دا مہری ہندہ ہے مجھے میں کتا کتے کا دشمن ہے تو اس لئے اس کی وہ جو وفاداری ہے اس پر بھی بٹا لگ جاتا ہے کہ جو اپنی قوم کا وفادار نہیں ہے وہ غیر کا وفادار ہے تو اس کا مفاد کی وجہ سے وفادار ہے اور وفاد وہی کہ مالک ہے مجھے کھانا دیتا ہے اور میں اس کا ادار محبت کروں گا تو مجھے اور نوازے گا تو اس کی وہ وفاد بھی مشکوک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اپنی نسل کا وفادار نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہیں اس وجہ سے شریع نکا کہ نہ زیادہ ان کے ملابست ہو زیادہ اس کے ساتھ نہ رہیں اس کے وہی اصاف انسانوں میں آئیں گے اگر کھایا تو پھر تو وصف آئے ہی آئے کھایا تو وہ تو ناممکن سی بات ہے کتا پانے انسان میں پیدا ہو جاتا ہے بہت شکریہ حضرت یہ کتوں والی جو بات ہے یہ ہماری تکلیف دے بات ہے لوگوں کے گھروں میں دیکھنے میں اور ناپاکی کے حساب سے بہت مشکل والی چیز ہے تو طریقہ اس کا یہ کی ہے کہ گھر سے باہر رکھیں حدود میں رکھیں حدود میں رکھیں جو شریع نجاز دی جاتے حدود میں رکھیں یعنی بلکل بیٹے بھی ساتھ دیٹائف ہے بلکہ کمبل کتا سوتا بچہ الگ پنگوڑے میں ہوتا یہ حالات ہے یہ بہت خوب